یہ بیٹا نہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں گے تمہیں جاؤں گی مجھے میرا بچہ میرا بچہ میرے ساتھ ہے مجھے احساس ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے جب اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھو تو جسم سے روح نکلنے جیسی تکلیف ہے لیکن میں آج سب کے سامنے میں محبت کا اقرار کرتا ہوں تو یہ گھر بھی چھوڑ دو چلی جائے محبت سبتستی نہیں ہے کیا پوچھ پر شک کریں گے دانش کی ماں کو جب یہ بات پتا چلتی ہے کہ پیزا کبھی ماں نہیں بن سکتی تو وہ پیزا کے پاس آتی ہے اور وہ پیزا سے کہتی ہے کہ تم نے میرے بیٹھے دانش کو مجھ سے چینہ چاہا اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی اس نعمت سے محروم کر دیا اب دیکھنا دانش کیسے تمہیں اس گھر سے دکیم مار کر باہر نکالتا ہے تم نے بھی پوری کوشش کی دانش کو اپنے کابو میں کرنے کی لیکن دیکھو اب میرے ہر چال کیسے کامیاب ہوتی ہے اب میرے بیٹھا دانش تمہیں اس گھر میں برداشت بھی نہیں کرے گا جو لڑکی اسے اولاد نہ دے سکی وہ اس گھر میں کیسے رہ سکتی ہے اب میں اپنے بیٹھے کی دوسری شادی کروا دوں گی اور دیکھنا اب مجھے ایسا کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا پیزا اپنی ساز کی باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ شاید آنٹی ٹی کہہ رہی ہے دانش کی دوسری شادی ہو جانی چاہیے تاکہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے اور دانش کو اولاد کی خوشی مل جائے تو جی دوستوں اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ دانش کی دوسری شادی ہو جانی چاہیے یا نہیں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ظہار ضرور کرے ویڈیو کو لائکیں شیئر کرنا نہ بھولیے اور تھانکس پر واشنگ